اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فریمین اور آج میں جس جگہ پہ موجود ہوں اسے اقبال پارک کہا جاتا ہے لیکن اس کا پرانا نام منٹو پارک تھا آج سے تقریباً اکیاسی برس پہلے جہاں 23 مارچ 1940 میں یہاں پہ مسلم لیگ کے تقریباً ایک لاکھ کارکنان جمع ہوئے اور ایک قرارداد منظور ہوئی جسے قرارداد لاہور بھی کہا جاتا ہے اس قرارداد کے دو اہم نقاط تھے اور اس میں پہلا یہ کہ مسلمان ایک جدا گانا قوم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت کے جتنے بھی علاقے ہیں ہندوستان میں ان سب کو اکٹھا کر کے ایک علیدہ سے انہیں آئین بنانے کی اجازت دی جائے اس بات پہ تمام لوگوں نے متفکہ رائے دی ہاں میں ہاں ملائی اور اس قرارداد کو پیش کرنے میں سب سے پیش پیش جو شخصیت تھیں وہ تھے مولانا فضل الحق جی ہاں انہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے اس وقت وہ وزیرعالہ بنگال تھے اس رائے کے بعد جب یہ قرارداد لاہور منصور ہوئی تو اس پر کانگریس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا لیکن ہندووں نے اپنے اخبارات میں اسے قرارداد لاہور نہیں بلکہ قرارداد پاکستان کے نام سے یاد کیا اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ انیس سو چالیس میں پاکستان تو مارز وجود میں نہیں آیا تھا لیکن کس طرح اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا گیا تو انیس سو تین تیس میں چوہدری رحمت علی نے مسلمانوں کی اکثریت کے پہلے پہلے الفاظ کو اکٹھا کر کے ایک نام تجویز کیا پاکستان اور اسی نام کو لے کے اس قرارداد کا نام قرارداد پاکستان ہندو اخبارات نے شائع کر دیا لیکن انگریزوں نے اس وقت اس قرارداد کی کچھ خاص نامخالفت کی نا اس پر زیادہ غور کیا ایک روٹین کے جو جلسہ ہے اس طرح ہوا اور وہ چلا گیا ختم ہو گیا سو اس کے اوپر خاص دھیان نہیں دیا لیکن کون جانتا تھا کہ یہی قرارداد ایک حقیقت کا روپ دھار لے گی آج اس جگہ پہ جہاں پہ میں موجود ہوں منارے پاکستان اسی قرارداد کی یاد میں بنایا گیا ہے ناظرین منارے پاکستان کے بارے میں آپ نے دیکھا بھی سنا بھی لیکن اس کے اندر کچھ تختیاں آویزائیں اس پر کیا نقش ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں ناظرین منارے پاکستان کو ہمیشہ بہت سے لوگوں نے دور سے دیکھا ہے لیکن قریب سے دیکھنے کے بعد خاص طور پر یہاں پہ جو تختیاں آویزہ ہیں اور اس پر کیا نقش ہے یہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو وہی دکھانا چاہ رہے ہیں جس میں قومی درانہ بھی ہے علام اقبال کے اشار بھی یہاں پہ کندہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے 99 نام بھی یہاں پہ کندہ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ کیا درش ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کا سلانہ اجلاس 22 سے 24 مارچ 1940 کو جب منقض ہوا تو یہاں پہ جو قرارداد پیش کی گئی اس کو مکمل طور پہ یہاں پہ آویزہ کیا گیا ہے آئیے دیکھتے ہیں مناریا پاکستان کا یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے سیڑھیوں کے ذریعے تقریباً دو سو سے زائد سیڑھیوں ہیں اور یہاں پہ سیڑھیوں کے ذریعے عوام اوپر جا کے ویو لیتی ہے دیکھتی ہے لیکن اس دروازے کو کافی عرصت سے طالع لگا ہوا ہے یہ طالع کب کھلے گا یہ تو ایک سوال یا نشان ہے اس سوال کا جواب تو میرے خیال میں ہماری حکمران ہی بتا سکتے ہیں جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لاہور ریزولیشن ہے یہ تین زبانوں میں لکھی گئی ہے انگلیش اردو ہندی اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام بھی یہاں پہ کندہ کیے گئے ہیں بہت خوبصورتی سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مختلف فرمان بھی نقش ہیں مختلف موقعوں پہ قائد عظم نے جو اپنی قوم کے لیے لکھے جو وہ سمجھتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کی قوم ان کا ملک اس انداز سے ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تخیول پاکستان جو اقبال کا تھا اس کو بھی یہاں پہ کندہ کیا گیا ہے شائرے کی شکل میں خودی کا سر نحا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیگ فسا لا الہ الا اللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نانوے نام بھی یہاں پہ درچ ہیں بہت خوبصورتی سے یہاں پہ قومی ترانہ بھی لکھا ہوا ہے اور قومی ترانہ لکھا تھا حفیظ جلندری نے لیکن اس کو کمپوز کیا تھا احمد جی چھاگلانے جناظرین میں یہاں پہ اس جگہ پہ موجود ہوں جہاں پہ سٹیج لگا تھا 23 مارچ 1940 میں اور یہاں پہ مولوی فضل الحق نے قرارداد پیش کی تھی اور قائد عظم محمد علی جنابی یہاں پہ تشریف فرما تھے جناظرین پاکستان کو ہمارے بزرگوں نے جتنی قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم و دائم رکے پاکستان پائندہ بات